جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں اسلامباد کے داخلی اور خاجی راستے پر چھبیس سمبچونگی کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر کنٹینرز لگا کر اس راستے کو بند رکھا گیا تھا سارا دن یہ راستہ بند رہا اور بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس کی نفری موجود رہی اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فراد بھی موجود تھے اب وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پور کی جانب سے کافلے کی واپسی کی ہدایت کے بعد سلطحال مامور پر آنا شروع ہی ہے ہمارے کیمرومن اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت یہاں سے جو کنٹینر لگائے گئے تھے انظامیہ کی جانب سے کافلے کو روکنے کے لیے ان کو ہٹانے کا سسلہ بھی شروع ہو چکا ہے روڈ کا ایک راستہ جو کہ اسلامباد کا خاجی راستہ ہے یہاں سے اسلامباد سے دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک گزرتی ہے اس کو کھول دیا گیا ہے جبکہ دوسرے راستے کو بھی اب کھولا جا رہا ہے کیونکہ کافلے کی واپسی کا اعلان ہو گیا اور سلطحال کافی بہتر ہو گی ہے پولیس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ابھی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر چاکو چوبن موجود ہیں اب رستے کھولنے کے بعد عوام نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے کیونکہ عوام بھی کافی پریشان تھی پورا دن کنٹینرز لگے ہوئے تھے راستے بند تھے اور اکثر و بیشتر بالخصوص مسافر حضرات کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھا یہ ساری صورتحال اور اب رستے کھولنے کے بعد دونوں نے بھی اتمنان کا سانس لیا ہے